اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ چوکلٹ کیک کی ریسپی اور بہت سیمپل سی میں نے اس کی ڈیکوریشن کی ہے اور بہت مزیدار اور یمی اور مویسٹ بنا تھا آپ لوگ کو ٹائے کیجئے گا بہت ہی زبرلست بنے گا انشاءاللہ تو چلیں یہاں سب سے پہلے میں نے ایک باول میں جو ہیں رائے انگریڈینٹس کو مکس کر دیا تھا اور میں نے چھان کے ایڈ کیا تھا اچھان کے ایڈ کرنے سے یہ ہے کہ آپ کو آسانی بھی ہو جاتی ہے اور جو ہے نا کیک بہت اچھا آپ کا سوفٹ سا بنتا ہے یہاں پہ میں نے ہاف کپ جو ہے میدہ لیا ہے ون فورتھ پوکو پاوڈر اور ون ٹی سپون میں نے اس میں جو ہے بیکنگ پاوڈر ایڈ کر دیا اب اس کو میں ایک سائٹ پہ کر دوں گی اور روم ٹمپریچر پہ ہمارے پاس ایکس ہے میں فور ایکس سے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے چار انڈے لے لیے اور ان کو ون پی ون میں ایڈ کر دوں گی اور پھر میں اس کو بیٹر کی مدد کے ساتھ اس کو اچھے سا فلفی کر لوں گی اچھا جی چار انڈے جو ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب اس کو میں پہلے لو لو ٹو پھر ہم جو ہے سپیٹ وہ ہائی کریں گے اچھا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ ہاتھوں سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ہاتھ سے ویسک کی مدد سے بھی آپ اس کو بیٹ کر کے بنائیں گے تو یہ بن جاتا ہے ہاں تھوڑ دیر میں اس کو شگر ایڈ کر کے جو ہم نے اس کو پانچ منٹ بیٹ کیا ہے اور اس میں ونیڈا سنس دال کے اس کو میں دس سے پندرہ منٹ لگے ہوں گے مجھے بیٹ کرنے میں تو یہ میرا فلفی سا جو ہے نا انڈوں کا بیٹر تیار ہو گیا اب اس میں نے رائے انڈیڈیونس ایڈ کر دی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہی ہے کہ آپ ڈال دیں اور مکسنگ آپ کو بہت ہلکے ہاتھوں سے کرنی ہے اور میں جو ہے اون میں بیک نہیں کرتی ہوں میرے پاس اون نہیں ہے میں سٹوف پہ ہی بناتی ہوں پچیس سے تیس منٹ لگتے ہیں بہت ہی اچھا اور زبردستہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو جن کے پاس اون نہیں ہے وہ لوگ بھی بنایاں ضروری نہیں ہے کہ اون ہو نہ ہو تو ہم بیکنگ کری نہیں سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو مولڈ میں ٹرانسفر کرتے ہیں اس کو میں تھوڑا در کیلئے ٹیپ کروں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو پچیس منٹ یا تیس منٹ لگے ہوں گے میرا کیک بیک ہو گیا دیکھیں اتنا سوفٹ بنا تھا اور اب میں اس کو ایکول تھری پیسز میں اس کو میں ڈیوائیڈ کر دوں گا آپ چاہیں تو ٹو پیسز بھی کٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اتنا مویسٹ اور کتا زبردست بنا گیا تو یہاں پہ جو ہے نا میں اس کی کٹنگ کر لوں گی کٹنگ کر کے نا سیمپل سی میں نے آئسنگ کی تھی آپ جو بھی چاہیں اپنی مرضی سے آئسنگ کر سکتے ہیں میں نے بلو بیری شیڈ ایڈ کیا تھا پرپل تو آپ کو یور کلر ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں میں نے پہلے ہی کریم بیٹ کر کے رکھ لی تھی سیمپل ویپی ویپ کی کریم ہے کچھ شوگر ایڈ نہیں کرنی کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا آپ نے اس کو سیمپل بیٹ کرنا اچھا بیٹر چلاتے ہوئے یہ ہے کہ آپ نے ایک دم ہائی سپیڈ پر بیٹ نہیں کرنا سلو سلو بیٹ کرنا اچھا بیٹ کرنے کے بعد آپ نے آئیسنگ کو آپ کی جو کریم اس کو آپ نے فریزر میں رکھنا گرمی ہے تو آپ فریزر میں رکھ دیں نہیں تو پھر آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں تو وہ دوبارہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتے اچھا جی یہاں پہ میں نے جو شوگر سیرپ لیا تھا چینی کو سمپلی پانی میں گھول کے اب میں اس کو سوک کر کے ساتھ ساتھ میں جو آئیسنگ کر رہی ہوں اس کی پائنیپلس آپشنل ہے ٹوٹلی مجھے پساند ہے اس لیے میں لازمی ایڈ کرتی ہوں آپ نے ایڈ کرنے تو کرنے نہیں کرنے تو مت کریں آئیسنگ کرتے ہوئے آپ نے ہلکا ہاتھ رکھنا ہے بہت دوبار دوبار کے نہیں کرنا ہے کیونکہ جو ہم نے کیک ہے اس کو سوک کیا ہے شوگر سیرپ کے ساتھ تو وہ بہت زیادہ ڈیلیکیٹ اور سوفٹ ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ کا کیک ٹوٹ بھی سکتا ہے اب اس کی میں کرم کوٹنگ کر رہی ہوں کرم کوٹنگ یہ ہے کہ جو کرمز ہوتے کیک کے وہ آپ کی جو انا اس میں آئیسنگ میں آتے نہیں ہے پہلے ہلکا سا میں نے اس کو کرم کوٹ کر کے میں نے اس کو دس منٹ کے لیے فریزر میں رکھا اوپر والے کھانے میں فریج میں اچھا جی اب جو میرے پاس پاکی کی کریم تھی اس کے اندر جو انا میں نے بلو بری کلر ایڈ کیا اور اب اس کی میں دوبارہ سے آئیسنگ کر دوں گی اچھا میں نے کہیں سے سیکھا ہوا نہیں ہے مجھے شوق ہے دیکھ دیکھ کے میں نے بنانا شروع کیا تھا سیکھنے سے آتا ہے بار بار بنانے سے آتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ خراب ہوتا پھر آ جاتا ہے ابھی بھی میری آئیسنگ اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کہ یہ خوشی ملتی ہے اچھا لگتا دیکھیں ہاں کہ کوئی چیز ہم نے گھر پر بنائی ہے بزار سے اگر ہم لینے جاتے ہیں تو بہت مہنگے کیکس ملتے ہیں اور سپنچ کم اور اس میں آئیسنگ زیادہ لگی ہوتی ہے اور اب جو ہیں یہاں پر میرے پاس یہ برش ہے اس کی مدد سے میں اس کے اوپر نا ڈیزائننگ کر رہی ہوں آپ کوئی بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ سیمپل سا میں ڈیکوریٹ کر رہی تھی اس لیے میں نے برش کی مدد سے اس کے اوپر جو ہے یہاں پر میرے پاس سٹار نوزل ہے اب اس سے جو نا میں اس کے اوپر فلاورز بنا دوں گی اچھا جب میں پہلا فلاور ڈھال رہی تھی تو میری بیٹی نے مجھے پیچھے سے دکھا دے دیا تو میرا پہلا فلاور جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا اب میں آرام آرام سے جو نا فلاورز بنا لوں چوٹے بڑے جیسے بھی آپ کے بنتے جیسے آپ بنا سکتے ہو آرام سے آپ بناو جی یہاں پہ میں فلاورز بنا رہی ہوں اور میں اس کو اوپر سے نیچے کی طرف لے کے آ رہی ہوں اگر آپ پورے کیک پر بنانا چاہیں تو ویسے بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سی جو آئسنگ ہے وہ زیادہ بنانے پڑے گی اچھا میں نے یہ جو نا ٹو کپس لیا تھا اس میں سے میرے تھوڑا ایسنگ بچ گئی تھی کیونکہ میں اس میں گرین کلر بھی ایڈ کروں گے میں لیفز بناوں گی اس لیے میرے پاس ٹو کپ میں سے مطبق آپ ونہ ہاف کپ لے لیں انف ہوگی اس کے لیے اچھا جی اب یہاں پہ سیمپل پائپنگ بیگ لیا تھا اس کو میں نے ترچھا کٹ لیا تھا اچھا جی یہاں میں لیفز بنا رہی میرے اتنے پرفیکٹ نہیں بنے تھے لیکن یہ کہ بنا بنا کے آپ کو بنانے آ ہی جاتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدہ بھی پوری طرح سے بنانے سیکھ جاؤں گے اور پھر آپ سے بھی شیئر کروں گی تو جی یہ ہے میری فائنل کیک کی لپ بتائیے گا آپ کو کیسے لگے اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ کی ریکیسٹ ہو تو مجھے ضرور بتائی گا اللہ حافظ